شمس آباد کی مختلف مساجد کی انتظامی کمیٹیوں کے ارکان نے علاقے کی خدیم مزید نور کے تحپس کا مطالبہ کرتے ہوئے مجلس اتحاد المسلمین کے انچات حلقہ صندی راجندہ نگر برزار رحمت بے کی خیادتنی دفتر وغبوت حجہوز نام پر لی پہنچ کر احتجاج کیا سڑکی توسی کے نام پر نیچن ہائیوے آثورٹی ریاستی محکم مال کی اہددار خطب شاہیدور کی اس تاریخی مساجد کو منہدم کرنے کا انتظامی کمیٹی کو زبانی نوٹس دیا ہے صدر مجلس ورکن پارلیمنٹ بیریسر اصد الدین اویسی کی ہدایت پر مرزار رحمت بیگ نے چند دن پہلے اس مسجد کا موینہ کیا تھا شمس آباد کی دیگر مساجد کے ارکان سے بھی تبادل خیال کیا گیا تھا مجلس کی نواندگی پر صدر نشین وغبورت بحمد صلیم نے چار شمعے کو مطالقہ آر ڈیو ڈی سی پی اور لیشنیل ہائیوے آثورٹی کے اہدداروں کا وغبورت میں اجلاس طلب کر کے مسکر کے اکسوئی کا تیخ ہون دیا تھا لیکن مقرر وقت پر ایسا کوئی اجلاس منعقب نہیں ہوا اور نہ ہی ان محکموں کے کوئی اہددار شریک کے اجلاس ہوئے صدر نشین کے اس روئے کے خلاف شمس آباد کی مساجد کے ارکان نے حجوز پر احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے صدر نشین وغبورت کی غلط بیانی مساجد کے تحفظ میں ناکامی پر ان کے خلاف نارے لگائے اور مزید نور کے تحفظ کا مطالبہ کیا رحمت بیگ نے کہا کہ اس سے پہلے شہر میں امبرپیٹ کی مزید اقانہ کو سڑکی توسی کے نام پر شہید کرتیا گیا فرقہ پرد زہن رکھنے والے چند اہتدار مخامی رکنے سملی مزید نور کو شہید کرنے کا منصوبہ رکھتے ہیں انہوں نے انتبا دیا کہ ملیس اتحاد المسلمین اس منصوبے کو کامیاب ہونے نہیں دے گی مزید کے تحفظ کے لیے ہر طرح کا جمہوری احتجاج کیا جائے گا انہوں نے سنگارڈی میں مزید موتنگی کا حوالہ دیا جس کو ملیس اتحاد المسلمین نے بیرسر اویسی کی خیادت میں شہید ہونے سے بچایا تھا احتجاجی مزاری نے سدنشید وقبوٹ پر دوغلی پالسٹی اپنانے اور اخافی چہدادوں کے تحفظ میں ناکام ہونے کا بھی الزام آئیت کیا کلی وقبوٹ کے چیئرمن صاحب ہافیشلی میٹنگ بلانے کا اعلان کیے اور پورے جو مائکوں میں تھے یہاں پر ہم بلا کر میٹنگ کر کے مزید کا جو تحفظ کرنے کے لیے روڈ وائن ڈیننگ میں جو آری بھول کر جو جھوٹی بات چیرمن صاحب کہے ہیں آپ ثابت ہو چکی ہے کوئی ڈپارٹمنٹ کے لوگ ان کو مان رہے نہیں نہ ان کے پاس میٹنگ میں شامل ہوئے ہیں بہت افسوس کی بات ہے یہ چیرمن صاحب جھوٹے دلا سے دے رہے ہیں میں یہ کروں گا وہ کروں گا ہتیلی میں جنت بتا کر ہم اور ملت کو دھکا دے رہے ہیں